جہن دوستو ڈیفنس ورنڈ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ ڈی آر ڈیو کی اسٹار مسائل کو لے کر کافی بڑی نیوز نکل کر آئی ہے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھارت جو ایم سیو اور تیجز مارک ٹو اور بند بنا رہا ہے ان کے لیے ہتھیاروں کی یہاں پر تیاری کر رہا ہے اور ان سارے ایڈوانس فائٹر جیٹس کے لیے ہتھیار بھی ایڈوانس ہونے چاہیے اس لیے بھارت بہت ہی زیادہ محنت ان سب کو بنانے میں کر رہا ہے تاکہ جب ہمارے لڑاکو بیمان بن کا تیار ہو جائیں تو انہیں ایک صحیح پاور مل پائے اور اس میں دوستو بھارت نے پہلے سے کئی اہم مسائلوں کو تیار کر لیا ہے ساتھی ساتھ ہمارے جو لیتھل بیپن پیکیز ہے اس میں بھرموز اینجی، آسٹرہ مسائل ٹو، آسٹرہ مارک ٹھری اور ساتھ میں جو نیکس جنریشن کی انٹی ریڈیشن مسائل ہے ویسٹ سب دیکھنے کو اس میں مل جائیں گی لیکن دوستو اب ڈی آئی ڈیو اسٹار مسائل کے اوپر ویسٹ ایک ائر ٹو ائر ویرینٹ کو بنائے گی تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بھی اسٹار سے بتائیں گے آپ ویڈیو کے انٹ تک بنے رہی ہے ساتھی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو بھارت جو کہ آپ اسٹار مسائل پر بہت تیجی سے کام کر رہا ہے اور اگر اس کے پرائیمری یوز کی ہم بات کریں تو بھارت اس کو ایک اینیمی ٹارگیٹ کی طرح یوز کرنے والا ہے اور اسی قارن سے اس مسائل کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اسٹار رکھا گیا ہے کیونکہ یہ سپر سونک گتی سے ٹارگیٹ کو ڈسٹوائک کرے گی اس کی جو سپیڈ ہے وہ ڈھائی میک سے ساڑھے تین میک تک رکھی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی جو رینز ہے وہ قریب 55 سے 170 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے ساتھی یہ سی اسکیمنگ کو کرنے میں سچھ موکی یعنی کہ سمدر کی طرح سے تھوڑا سا ہی اوپر اڑے گی اور وہ ایک مسائل کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی بھی مسائل ڈیفینس سسٹم سے بس سکتی ہے اور ساتھی دوستو آپ کا بتا دیں کہ اس کی جو مینوور کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو ان ساری کیپیبلٹیز کے چلتے ہمارے جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہیں ان کے خلاف ان کو یوز کیا جائے گا جس سے کہ بھارت کے ایئر ڈیفینس سسٹم میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہے تو ان کو ٹائم رہتے اپ ڈیٹ کر لیا جائے گا اب دوستو آپ کا کہنا یہی ہوگا کہ بھارت یہاں پر بھرموس مسائل کا پہلے یوز کیا کرتا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ بھرموس مسائل اس سے بیٹر مسائل ہے لیکن اس کی جو کاؤسٹ پڑتی ہے وہ بہت ہی جیادہ پڑتی ہے اور کسی بھی چھوٹے ٹارگیٹ کو ہٹ کرانے کے لیے ہمیشہ بھرموس مسائل کو لانچ نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے بھارت کچھ ایسی مسائل بنانا چاہتا تھا جو کی کاؤسٹ میں کم ہوں لیکن مین اوور کرنے میں سب سے فاسٹ ہوں اور اسی لئے دوستو بھارت ہے اس مسائل پر کام کر رہا ہے اور اس سال کے انتغ اس کا جو پروٹو ٹائپ ہے بنا کر تیار کر لیا جائے گا ساتھ ہی اس کو ٹیسٹ کرنا بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا اب دوستو یہاں پر ریپورٹ کیا گیا تھا کہ دی آر ڈیو اس کے ائر ٹو ائر بیریانٹ کو بنائے گا جو کی خاص کر کسی بھی دوسمن کے لڑاکو بیمان کو ڈسٹوئی کرنے میں سچھم ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی بھارت ایک نیبل بیریانٹ کو بھی بنائے گا اور اس کو انٹی ریڈیشن کی طور پر بھی یوز کر پائیں گے حالانکہ دوستو آنے والے سمیہ میں بھارت اس کو اپگریڈ کرتا رہے گا اور کئی سارے اور زیادہ اپگریڈ ایڈ فیوچرز کو اس میں ایڈ کرے گا لیکن ابھی کے لیے بھارت اس مسائل کو کیبل ایک سپر سونک ٹارگیٹ کو ہٹ کرانے کے لیے کر ڈیولپ کر رہا ہے اور بھابش میں اس کی جو ریم جیٹ ٹیکنالجی ہے اس سے بھارت اور بھی زیادہ نئی مسائلوں کو بنائے گا جن میں کئی سارے اور فیوچرز کو ایڈ کیا جائے گا اب دوستو اگر ہم بھارت کی اس مسائل کی ٹائم لائن پر بات کریں تو ڈی آڈیو ابھی اس مسائل پر کام شروع کر چکا ہے اور اس سال کے اینڈ تک اس کا جو پہلا پروٹوٹائپ ہے وہ بنا کا تیار کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کی ٹیسٹنگ بھی آپ سب ہی بہت جلد دیکھ پائیں گے ساتھی دوستو ہماری جو ڈی آڈیو ہے وہ لیکوڈ فیلڈ ٹیکنالجی یاری کے ریم جیٹ پر کام کر رہی ہے اور اس میں کافی زیادہ مہارت بھی حاصل کر چکی ہے اور یہ جو ٹیکنالجی ہے اپنی ایڈوانس اسٹیز میں چل رہی ہے اور مانا یہی جا رہا ہے کہ اس ٹیکنالجی کو اسٹار مسائل میں یوز کیا جائے گا تو دوستو سچ مانئے کہ بھارت آنے والے سمیہ میں اپنی مسائلوں کو بہت ہی زیادہ ایڈوانس لیول میں لے کی جائے گا اور جو بھی ہمارے فائٹر جیٹس بنا کر تیار کیے جائیں گے آپ ایمکا کو لے لیجے یا پھر تیچے سمارک ٹو کو ان کے لیے ہمارے پاس بہترین مسائلیں تیار ہو چکی ہوں گی ایسے میں دوستو آپ کا کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن